اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل الحمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کے اعتسام ایک مرتبہ میں یہ کی جانا تھا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلسہ تھا اس میں بیان کرنا تھا ہم اس میں شریف کے یہ بیان ہوا اور ہم دوسرے دن ایک ہوتل میں رکے چھائی پینے کی اخرج سے تب ہی ایک صاحب آئے سلام کی ہم نے کابوٹی ہے بیٹھ گئے تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے آپ کا اسلامی بیان ہوا سن کر کچھ ہی ہوئی آپ نے امت کو نماز اور قرآن کی طرف بلائیا نماز قرآن کی آپ نے دعوت دی ہم نے کہا جی پھر وہ کہنے لگے مولانا ایک بات اچھی نہیں لگی ہم نے کہا وہ کونسی بات کہنے لگے آپ لوگ جو ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کو عالی حضرت کہتے ہیں جبکہ عالی حضرت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ سکتے ہیں اور عالی حضرت کسی اور کو نہیں کہہ سکتے جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو جواب دیں مختصر میں اس سے پہلے آپ یہ بتا دی گی آپ کا تعلق جو ہے وہ کس مسلح سے ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ مسلح کے دیوبن سے ہے ہم نے کہا اچھا تو انہوں نے کہا سنیے ہم جو عالی حضرت کہتے ہیں امام احمد رضا خار رحمہ اللہ کو اس لیے کہ اس صورت کے حضرتوں میں آپ عالی تھے اس لیے عالی حضرت کہتے ہیں میں نے بس اتنا کا اس لیے کہتے ہیں اور اس میں اعتراض والی کو کوئی بات نہیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو غلطی ہے یہ تو مستاخی ہے ہم نے کہا اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو عالی حضرت کہنا مستاخی ہے تو آپ جو ہے یہ فتوہ یہ حکم جو ہے نا اشرف علی فانو پر لگائیں تو کہنے لگے وہ کیسے وہ نے کہا اپنی انداد المستاخ پڑھئے کا نام سنائے میں نے پڑھا نہیں میں نے کہا اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو شاید ایسا بے ہوتا اعتراض نہ کرتے کیونکہ انداد المستاخ کے اندر جو تصنیف و لطیق جو ہے تصنیف و لطیق مولد جو ہے وہ اشرف علی فانو پر لطیق اس نے جگہ جگہ ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں تین جگہ نہیں چار جگہ نہیں پانچ جگہ نہیں چھے جگہ نہیں سات جگہ نہیں کئیوں جگہ پر جو ہے عزید انداد اللہ مہادن مقی رحمہ اللہ کو عالی حضرت کا ہے تو کیا اشرف علی فانو پر لگائیں اور انہیں غلطی پر مانیں گے تو اب یہاں سے جو ہے نا وہ پھر گئے گئے کہنے لگے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے آپ عالی حضرت کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ تو صحابی کو کہہ سکتے ہیں آپ تو عالی حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا آپ یہ بتائیں وہ ایک بقی تو یہ مناظرہ تو تھا نہیں بس یہ جگہ تو تھی دیوبندی سے تو ہم نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ حضرت عویسر قرمی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو عالی حضرت عویسر قرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں حضرت عویسر قرمی جو میں وہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں جو پہنے لگے وہ صحابی نہیں تو میں نے کہا تو آپ نے تو کہا کہ صرف صحابی کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں غیرے صحابی کو نہیں کہہ سکتے تو آپ حضرت عویسر قرمی کو کیوں کہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ خاموش ہوگئے میں نے کہا چلوٹ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جو غلطی مانتے تو پہلے اپنے گھر والوں کو غلط دیں آپ تا وہ کیسے میں نے کہا تذکرہ تو رشید اٹھالے آپ آپ کے جو قاسم و علوم والخیرات ہیں قاسم نانوٹی کی صاحب ان کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے جو غلطی آزم ہیں رشید احمد گنگوہی ان کو بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے تو آپ ان کو بھی غلط دیں آپ کو صرف ایک ہی حسنی نظر آتی وہ ہے امام احمد رضا خان رحمہ اللہ جنہوں نے جو بندیت کی پول کھول کے رکھ دی تو جلن حسد میں جو ہے اس طرح کے جو ہے یہودہ اعتراضات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ جو ہے خاموش ہو گئے جو ہمارے ساتھ بھی تھا وہ پہنے لگا کہ بھائی چھوڑیے ان سب باتوں کو اور ہم چلتے ہیں کیونکہ ضروری کام تھا پھر ہمیں نکلنا بھی تھا تو یہ مختصر سی جو دفتگو ہوئی تھی ہمارے اور ان کے درمیار میں ہم نے سوچا آپ کو بتا دے شاید آپ کو کام آ جائے کبھی کوئی جو بندی اگر اعتراض کرے تو آپ ان کو بتا سکتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق دینے حق سننے اور حق پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ